فریدُ گرُوے گرل Schmidt صاحب دلیل بیٹھے نے فریدن اسی غردوارے لیا نہیں سکتے خزدِ امتنو نہیں لیا سکتے رامانند بیٹھے نے پرمانند بیٹھے اور اُنہ دے انیائیاں نئے اسی غردوارے Sage G гreibtؤرے نہیں لیا سکتے روضاس بیٹھے اور کبیر بیٹھے ہیں اُنہ دے پوجہریا سی کٹھا نہیں کر سکتے کہ میں نے دھارمک اسثانہ دے چاہوں ساری دنیا دے چاہوں دھارمک اسثانہ دے چاہوں جتنے پربل شکتی شالی دھرم اسثان سکھ جگت کول نے کسے کول بھی نہیں میں ایک دفعہ پھر دورا ہوا کیونکہ سکھ جگت کول جگہ دھارمک ستھل نے انہوں نے بڑا پربل پچھوکڑ اتحاس ہے اور بڑا قیمتی اتحاس وہ دی بڑی بھاری بنیاد ہے جتنے پربل جتنے شکتی شالی دھارمک اسثان سکھ جگت کول نے کسے کول بھی نہیں پر بدقسمت یہ دھارمک روچیاں انہوں نے چلا رہی ہیں کوری راجنی کی چلا رہی ہیں جس کارن کر کے اسی گردواریاں سے بھی سردھرم سمیلن نہیں کر سکے دنیا تھا 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 تھے سردھرم سمیلن کر لی گرو گرن ساہو دیکھتے سارے بیٹھے اسی سارے انہوں گردوارے نہیں بٹھا سکے اور میں اے بھی عرض کر دیاں یہ ہی ایک دھارم ہے جس دیکھ کل ہر پکھ بے وقت پہ بھی لیں مل سکے دینے فانو ایسے ہن سناتنی لیکن گربانی بھی سوجھ رکھ دینے ہن مسلمان لیکن گربانی بھی سمجھ رکھ دینے نرم لینے اداسی لینے اور بڑی سنکیرن بیٹیاں دے مالک کہتے دینے دروار ساہو دے حریماندر ساہو دے گرو عرجن دیل جی مہاج نے اور ہردے دیتے چاریں دروازے لوکا نے بند کی تے کوئی بھی لان کوئی بھی لان اس طرح دی تنگ ناظری سنکیرن دا کارن نہیں سمجھیا شبت کیونکہ سنے آئیں سنن دے تے سمجھ آن دی سمجھ آن دی تے جڑ دے سرت سننا سرخ سمجھنا سرخ جڑنا یہ سرخ دے چاہے سن رہے ہیں سرخ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے سرخ جڑ گئی ہے جڑ گئے مولتے سننا ہی ہیں تو اس پرم پر کاشتوں شبد ہویا شبد کےڑا ہویا جس تو یہ جگت بنے ہیں عیسہ بھی کہنے شبد تو جگت بنے ہیں موسہ بھی کہنے شبد تو جگت بنے ہیں محمد صاحب بھی کہنے شبد تو جگت بنے ہیں اپنشتان دے رشیدی کہنے شبد تو سنسار بنے آئے اور کمال دی گل جین پہ باؤد بھی اہی کہنے شبد کےڑا سی یوں عیسیٰ کہنے لاغوز سی محمد صاحب کہنے کون سی اپنشتان دے رشید کہنے اوم سی جینی کہنے اوانکار سی تے ہون گرو گرن شاہب جی مہارات خسم دے بول آئے اس پرم پرکاستان اوہ شبد کےڑا سی جس تویں برہمنڈ بنا گیا پرماتما تو شبد شبد تو سنسار سنسار کی ایسی دیکھ رہیا اوہ شبد کی سی جس تو جگت بنایا جس تو آیا شبد اوہ دی سمجھ شبد تو پہے گی جس تو پرگٹ ہویا ہے سنسار اوہ دی سمجھ بھی شبد تو پہے گی اے بھی میں ارسکرام وچول ہے شبد وچول ہے ایک وچکار ہے اس وچولے نال جس دا سنبند جڑ گیا ہے اوہنو سنسار دی بھی سمجھ آ جائے گی نرنکار دی بھی سمجھ آ جائے گی شبد دی سنسار ہے کیونکہ سنسار آیا ہی شبد تو ہے شبد بیچ نرنکار ہے کیونکہ شبد آیا ہی نرنکار تو ہے پھر سمجھنا شبد نرنکار تو آیا ہے شبد تو سنسار ہویا ہے شبد دی سب کچھ ہے اتپت پر لے شبدے ہو رہے شبدے ہی پھر اپت ہو رہے مہارج کہنے اتپت سارا سارا شبد تو ہو رہے ہیں پر شبد کےڑا سے نہیں ہے اُس شبد کیسی وقت وقت اوتاری پرشاں نے اُس شبد دی روپ ریکھا بیان کیتی ہے اور میرا من ان کے اندر سب ٹھیک کہہ رہا ہے کارن آسمان تو جھے پانی برس رہے کسے نے میدان دیچ بالٹی رکھی کسے نے تھال رکھے کسے نے لوٹا رکھے کسے جلاس رکھے پانی کے آسمان در ساریاں جپیہ رہے پر تھال دیچ کچھ اور شکل اختیار کر گئے لوٹے دیچ کچھ اور آکار دھارن کر گئے قڑے دیچ کچھ اور آکار دھارن کر گئے گلاس دے کچھ اور آکار دھارن کر دے آیا تے شبد پرماتمہ دو اور محمد صاحب دا حردہ آیا تے شبد پرماتمہ دو اپنستان دے رسیاں دا حردہ آیا تے شبد پرماتمہ دو سوامی مہاں غیر تے مہاتمہ بدھ دا حردہ آیا تے شبد اسورتو ہے گرنانک تے گرگوبن سنگھ جی مہاراج دا پنا حردہ اس حردے دے تلتی جو شبد پرگٹو ہے وہ جو آسمان تو پانی آیا ہے وہ جو تھال دے رہی کسے نے پیتا وہ جو لوٹے دے رہی کسے نے پیتا وہ جو گلاس دے رہی کسے نے پیتا کسے نے کڑے دے چوں پیتا آیات اسارہ ہی آسمان آکار الگ الگ دھارن کر دیا گرورو گوبن سنگھ جی مہاراج گرنانک تے بھگت کبیر اس شبد دا ذکر کر دے دان گرورو گوبن سنگھ جی مہاراج کہنے اوہ مکار آدھ کتھنی انا اناد انادی دہ مطلب ہے پہلے تو بھی پہل شروع تو بھی پہلے پہل تو بھی پہلے شروع تو بھی پہلے انادی سنسار بھی اتپتی تو پہلے شبد سے تو کیسی اوہنکار آد کتھنی اناد اوہنکار انادی کتھنی پہل تو بھی پہلے اوہنکار گروہ گوبن سنجھ جاب سب جڑے پڑھ دیں ان کے ضرور انہوں بہت ہوئے گا اوانکار آد کتھنی آنا پگد قبیر کہیں گے اوانکار آد میں جانا شبدان دے چھو آدی شبد میں جانے ہیں اوانکار باون اکھری سری قبیر جی اوانکار آد میں جانیا لکھے ارمیٹے تائن مانا میں اس طرح نہیں سمجھیا کہ اوانکار لکھ لکھتا گیا کہ کوئی مٹا دے گا نہیں اوانکار آدی دھونی ہے برہمند دی دھونی ہے اسے تو سنسار ہو رہا ہے پگد قبیر دھن گروہ نانک دیکھ جی مہرائی دی گروہ گن صاحب جی مہرائی دے درج اوانکار برحمہ اتبت اوانکار سیل جگو بھائے اوانکار اوانکار کوئی سب کچھ ہویا برحم تو اوانکار دی دھون ہوئی اوانکار آگ کتھنی آنا تو اے اوانکار گروہ گن صاحب دہ پہلا اکھر بڑھیں گے اس دی اگوں وشیشن لائے گروہ نانک نے ایک اس بھرامتی نو دور کرنواستے کیونکہ جگت دچ ایسی منوت چل پائیسی اوتپتی کوئی ہور کر رہے ہے پالنا کوئی ہور کر رہے ہے ناس کوئی ہور کر رہے ہے تین شکتیاں کم کر رہی ہیں تو ایک کا جوڑنا ہوئی ہے ایک اوانگا بنیادی اکسٹ اسے تو سنسار پیدا ہوئے ہیں اسے دھون تو سب کچھ ہوئے ہیں اوتپت پرلے شبدے ہوئے شبدے ہی پھر اوتپت ہوئے سارے گروہ نساہب دچ پر اوانگکار دی گیا کھا ہے اس دھونی دی گیا کھا ہے پرماتما تو دھون ہوئی تو ان تو شبد ہوئے ہیں دھون سنن دا وشا ہے سروتہ بند من وقتہ سروتہ بندہ ہی نہیں زبان وقتہ بندے من سروتہ بندے زبان کہہ رہی ہے واہ گروہ واہ گروہ پڑ رہی ہے جب جی من سروتہ بندے پر من وقتہ بندہ ہے زبان جو کچھ کہہ رہی ہے اس تو وپریت من بولدہ ہے اُلٹ بولدہ ہے آمنے سامنے دو ہوون تے دو میں کٹھے بولن تے دو ہاندے پلے کچھ پہے گا ایک چپ کرے ایک بولے زبان بولے تے من چپ کرے تاں بولے ہویا من دے چھو اسے جو بولے آگیا میرے وچار بندے جو بولے آگیا میری سمجھ بنے جو بولے آگیا ہے وہ میری یاد بنے وہ تاں ہو سگدہ ہے من سروتہ بنے اتھوں گھتے ہیں سب کچھ کرنا آسان ہے سروتہ ہونا ہوگا شریرت کر لینے آسان ہے من نو سروتہ بنانا ہوگا سنے نانک بھگتاں صدا ویگاس سنے ہیں دو خواب کا آسان ہے سن دیں دکھ نہ سو جانگے سن دیں پاپ نہ سو جانگے سن دیں سارے کلکلے شمیٹ جانگے سن دیں اگمیں خزانیاں دے دروازے کھل جانگے متوچ رتن جواہر مانک جے ایک گرو کی سکھ سنے سنسار ویکھن دا ویشہ ہے شبد سنن دا ویشہ ہے اور اے شبد پرماتما تو آئے گرنانک دے ہردے نے پکڑے لے تے گرنانک نے اے شبد اے ہی جوت انڈل رتی ہے گرو انگت دے جی مہاراج دے ہردے اسنوں میں اس طرح بیان کرداؤں نا آج سینس دا یگ ہے اور بڑی ترکھی ہے بڑی انتی ہے میں دیکھ دا سریرک انگ اجو کی سینس بقیدہ ٹرانسپیٹ کر رہی ہے کڈنی کسیدیے لائی جا رہی ہے کسیدوں اکھاں کسیدیاں نے لگائی جا رہی ہیں کسیدوں خون کسید ہے کسیدے سریر دے چپایا جا رہی ہے میں تے دیکھ دا پہا کچھ عرصہ پہلے میں وینکور دے سی کنیڈا اٹھوں دے ساب کا ہیڈ گرن تھی گردوارے ساب دے دیوانا اونا دا تخلصی گرمکسن دیوانا میں انہوں نے گورگور کے کافی دیر تک دیکھ دا رہا بیٹھا سنونا دے گل نہیں سنو رہی ہے اور میں انہوں کہنے کے گینی جی میں سمجھ گیا تسی کورگور کے میں نے کیوں دیکھ رہا میں کہا یہ تسی سمجھ گیا ہوتے پھر آپ دست دے ہونے کہنے کے میرے تسی اکھاں دیکھ رہا ہے میں کہا ہاں اکھاں نیڈیاں لیکن میں انہوں نے اکھاں کالیاں دیکھیں میں نے کہنے کے گینی جی میری اکھاں خراب ہو گئی اکھاں کڑ دیتی ہیں گینی اکھاں ایک گورے دیا نے نیڈیاں ایک کنیڈیاں دیا نے دان دیس میں دیا ڈونیٹ ہو گئی ایک لگیا میں اس انگریز کنیڈیاں دے رہا ہی اس دی اکھاں دے رہا ہی فانوں بیکھ رہا ہے میرے اپنیاں نہیں میرے اپنیاں خراب ہو گئی سینس ترقی کر دی اکھاں ٹرانسپریٹ ہو رہی ہیں کڑنی ٹرانسپریٹ ہو رہی ہیں خون کے صحیح سریر گا کڑ کے کسے شریر دے چپایا جا رہے ہیں جس شریر دے انگ اس طرح ٹرانسپریٹ کیتے جا سکتے ہیں تو پرماتما تو جو انبھا و پرکاس شبدان دے رہی آیا ہے گروہ نانک نے اس سارے دا سارا ٹرانسپریٹ کر دیتا ہے گروہ انگہ دیو جی گروہ انگہ دیو جی نے سارے دا سارا اُڈیل دیتا ہے گروہ امر دا سی مہراج اور اس سارے دا سارا برم جیان گروہ امر دا سی مہراج نے ارپن کر دیتا ہے دھن گروہ رام دا سی مہراج یہ گھر بدل دے رہے ہیں یہ محل بدل دے رہے ہیں یہ ٹکانے بدل دے رہے ہیں پھر یہ سارے دا سارا امرد جس کمدش بھر کے ساڑے سامنے رکھ دیتا گیا اسے دا نا ہے دھن گروہ رام صاحب جی مہراج ایسا نہیں کہ اجدے جن دھن گروہ گوہ انگہ دیتا ہے جیسے گروہ گردی لشینے گروہ گروہ پرم منا رہے ہیں پہلے پادشاہ دے دیتا ہے شبت گروہ سرک دن چے دا بانی گروہ گروہ ہے بانی بچ بانی امرد سارے تے پہلے دے واق موجود اور دھن گروہ گوہ انگ سی مہراج بھی کہنے اوانکار آہ کتھنے آن آہ ابھی باؤلنے پرماتم آنے جنہ اوطاری پرشاں دے رہے ہیں اے باؤل پرگٹ پکڑ دے چھ آجاں دیں جو جگت دے سامنے رکھ دے دیں بس اے ہی مہان پیغمبر کہلان دیں گروہ کہلان دیں اوطار کہلان دیں انا کل اپنے باؤل نہیں ہوں دے پرماتم آنے اپنے باؤل انہ دے شاند ہو گئے چھپ کر گئے پھر دا تے انہ دا چھپ کر گئے من تے انہ دا چھپ کر گئے تے سروتے بڑ گئے انہ نے جو اس پرماتم آنے سنے آنے او ساڑے سامنے باؤل کے پرگٹ کر گئے تھا تے جد ہون باؤل کے پرگٹ کیتا ہے تے ہون کوئی سنے تو میں پھر ارز کروں سنسار ویکھن دا ویشہ نرنکار انبھاو کرن دا ویشہ شبد سنن دا ویشہ اگر کوئی سنے مطوی چرتم جواہر مانک جے ایک گروہ کی سکھ سنی امرت ویلے بیٹھ کے زوان نال اچارن کر کے دھون دیں بانی پڑو تے پھر سنو واہ گروہ واہ گروہ جاپو تے سنو ایک منہ میں تھڑا ہور نوہاں تے سماپتی کرا سمیہ دیو لنگنا نے ساڑے ہندو ویرہ نے ایک بار بڑا سونا پرتیف چونے ہیں بنایا ہے مندر تے مندر دے بوئے تے گھڑے آل لٹکا دیں دے تے گھڑے آل نوو جا کے اندر جان دے اندر کسے دیوی دیو تے اوطاری پرشدی مورتیوں بھی اس دے درشن کرنے پر درشن تو پہلے گھڑے آل و جان رہے ہیں گھنٹہ نہ یہ پرتیف چونے ہیں کہ اندر وہ ہی جا سک رہے ہیں جو پہلے گھنٹہ و جاوے آواز کرے اور گھنٹے دی آواز دھونا کا آ رہو دیئے اچھی ایک دم اٹھ کے آہستہ آہستہ نہیں میں جان دیئے یہ ہی ڈانگ ہے گھنٹے دی آواز یہ بڑا سونا ہونا نے پرتیف چونے ہیں کہ پرماتما دے مندر دے پرویش کرنے دا ڈانگ ہے آواز دھونا شبت گرنانک دیو جی مہراج نے کہا اس طرح دا بار مندر بنوانا دروازے تے گھنٹہ لٹکانا پرماتما نے مندر بھی بنا جتا ہے تے پرماتما نے آپی گھڑے آل لٹکا جتا ہے جیون مندر ہے موں گروازہ ہے تے زبان نوں گھڑے آل دی ترہا اس نے لٹکا کے رکھ رہتا ہے اس ہی زبان دے رہا ہی واہ گروہ واہ گروہ دی دونی علاقوں دھیان اندر گتی ہو جائے گا دھیان انتری ہو جائے گا دھیان اندر پرویش کر جائے گا پر جس طرح واہ گروہ واہ گروہ کئی جب دن ایکسرسائز کر دن خود تھک جانے ہیں ٹوٹ جانے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں یہ دستہ پہ ہوتا ہے کئی دفعہ میں نجھ میں واہ گروہ نہ لڑنا ہی ہوگئے ہیں نہیں جس طرح گھڑے آل دی آوازے بڑا سونا پر تیک چونے ہیں میں پھر ارش کریں اندوانے بار بڑا سونا پر تیک چونے ہیں پرماتمہ نے جیون ہری مندر بنایا ہے مو دروازہ ہے زبان گھڑے آلہا ہے اس زبان میں اس طرح چلانے ہیں اس طرح وجانے ہیں جیسے کہ گھنٹے دی آواز اس وقت زیادہ تھے نہیں میں دو دفعہ اچارنے کرنا ہے انہوں دھوناکار آواز دیں 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 دھوناکار اس طرح کرو امرت ویلے زبان کے گھڑے آل دی طرح وجہ ہے کہ کنہ دے رستے آج تھوڑا دھیان اندر پرویش کرے باؤ اسنو سونا اسنو پھر سونا یہ دو دروازے نے جی دے رہی دھیان یہ شبر اندر پرویش کرے اس دے رہی اندر جاؤ پر آواز دھوناکار دو دفعہ میں اچارنے کرنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ سمانے اجازت دے رہیا میں جس طرح اچارنے کرنا تُس ہی بھی کرنا تاکہ گل سپشت ہو جائے تیس صویرے اے ہی کرنا امرت ویلے کر کے گردوارے آوگے تو کیرتن سنندہ بھی اند ہوگے کر کے گردوارے آوگے تو سکمنی صاحب سنندہ بھی اند ہوگے کر کے گردوارے آوگے تو کچھ سیوا بھی کروگے اُدھچ بھی کچھ جھلکا ملنگیاں نہیں کروگے تو سارا منورنجن ہی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے سما پاس کرنا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ گھڑی آل دی آواز اک دم بند نہیں ہوں دی آہستہ آہستہ اچھی سروٹ کے نینے آگے اور میں ایرز کراں پگت کبیر کے میں ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے کوئی بھی منطر اک دم دچ پورا ہو جاندہ ہے اوم اک دم دچ پورا ہو گیا رام اک دم دچ پورا ہو گیا اللہ اک دم دچ پورا ہو گیا واہے گروہ اک دم دچ پورا ہو گیا اک دم دچ کسے نے واہے گروہ اچارنے کی تنہیں اور پوراں دھیان پوروت سنے ہیں تو قبیر کہنے خدا حاضر ناظر ہے بید کتید افتراب آئی دل کا فکر نہ جائے تو اک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے کہ درے دم دچ ٹک جاؤ اک دم دچ جو واہے گروہ اچارن ہو ہے اتنی اک آگرپان آل اسنو سنو سنو اس اک دم دچ شبد نے اسنو پرگٹ کر کے رکھ دیں شبد پرماتما نو پرگٹ کرن دا وسیلہ ہے شبد سنسار نو سمجھن دا وسیلہ ہے ایس واسطے سکھ جگت دچ گرمت دچ شبد گروہ ہے شبد گروہ پیرا گہر گمیرا بن شبد جگ بہرانا اور جگو جگ اٹل گدی ملی ہے آد کال تو ملی ہے اوہ انکار آد کتھنی اناد یہ تھی انادی ہے اوہ انکار آد میں جانا شبد نوت میں انادی جانا ہے بھگت کبھی ہے یہ تھی جدوں دا پرماتما ہے ادھوں دا ہے اور اسے ہی شبتوں اتھ پت پھر لے شبد شبد ہی پھر اپت ہوئے جتنا خلاسہ تجھ پودی انسار تھوڑے جائیں سمجھ میں تھوڑے سامنے کر سکتا سی انہیں اتنیاں کی چاران پروان سارے آدھا بار بار خاردک طورتِ دھنوان اے نوجمان ویران دا جت تھا اور جت دا سے تھے پہنچ دے تھے میں نے حکم کرنے میں اسی ادھم کیتا ہے دھنگرون صاحب جی مہراج دا برگدی نشینی پرم منانا تسی حاضری بھرو میری خوش قسمتی میرے اہو باگ اس طرح دے کٹھ دیچ اس طرح دے پرب دیچ اس طرح دے سماگن دیچ میں نے حاضری بھرن دا مو انا نوجوان ویران دا ہار دے سرجید سنجی دا سہار دکھتا عورتِ دھنوان تسی بڑے سرو نقیق ہے حوصلہ بدائی ہے ساروان